دیش بھر میں آزادی کا امرت مہتصو منایا جا رہا ہے اتر پردیش سرکار نے بھی ویاپک تیاریاں شروع کر دی ہیں راکے سچان جی سے بات کریں گے اتر پردیش سرکار میں منطری ہیں تمام کام دیا گیا ہے مکہ منطری کی طرف سے بھی آدیش آئے ہیں کئی بڑے کام سوپے گئے ہیں سر کیا کچھ ذمہ داری دی گئی ہے آپ کو آزادی کا امرت مہتصو منانے کے لیے اور تیرنگا یاترہ وغیرہ جو نکالی جا رہا ہے دیکھئے پورا پارٹی کا پچھتر ورث پورے ہونے پر ہمارے سنگٹھن اور سرکار دونوں کی طرف سے اس امرت مہتصو کو منایا جا رہا ہے سنگٹھن میں بھوت اس طرح تک ہمارے پارٹی کے کار کرتا منڈل الدیکش اور سیکٹر پرباری بھوت پرباری ابھی ہم نے اپنی بیدان سبا میں گھاٹم بھوگنی پور میں پانچ منڈل ہیں براؤر منڈل امرو دھا اور مکتہ نگر اور گجنیر پکھرائیاں کل اور پرسوں دو دن میں سب جگہ تیرنگا یاترہ جن جاگران ابھیان کا کام ہم نے کیا اور سبھی منڈل اس طرح کے اپنے کار کرتاؤں کو بٹھا کر کے گاؤں گاؤں میں سبھی کو جن جن کو جوڑنے کے لیے ایک یاترہیں چلا کر کے یہ ابھیان چالو کیا ہوا ہے ہر منڈل میں ہم لوگوں نے جھنڈے کی بوستہ کی ہوئی ہے ہمارے پارٹی سنگٹھن کے دورہ پانچ پانچ ہزار جنڈے ہر منڈل میں کہے ہم وہ ان لوگوں نے پچیس ہزار جنڈے اپنی طرف سے باقی ہمارے سرکار نے جو بوستہ کی ہے وہ سبھی گرام پردانوں کے ہاں جنڈے اپلپد ہیں کوٹے دار کے ہاں اپلپد ہیں جس میں کی سب جو پیسہ دے سکتے ہیں وہ سعیوگ راہی سے دے کر کے جنڈہ لے رہے ہیں جو کچھ اس طرح تھے ہیں جو جنڈے کا پیسہ نہیں ہے وہ ہمارے پارٹی کے کارکرتہ ان کو جنڈہ اپلپد کر رہے ہیں تو پورا ابیان پورے دیس میں بڑے پیمانے پر چلا ہے اور اس میں آجادی کے پچھتر ورد پورے ہونے پر ایک راشتر بھاؤنا جاگرت ہوگی اس ابھیان سے اور ہمارے تمام یوہ جو نہیں جانتے ہیں بڑی آجادی کی جو یہ لڑائی ہوئی بڑے سنگھرچ سے آجادی ملی ان تمام امر سہیدوں کو بھی نمن ہے اور ابھی تیرہ سے لے کے پندرہ تک یہ ابھیان پوری طرح سے چل آئے کل آج بھی ہمارے مہاپورسوں کو جو مام جگے مورتیوں کے ساپ سفائی اور ان پر مال لیار پڑھ کا یہ پارٹی سنگھٹن کے دورہ ابھیان چل آئے کل تیرنگا یاترہ کانپور میں ہے پارٹی کی طرف سے ہمارے مکمتری جی کی طرف سے ہمیں کانپور میں لگایا گیا ہے ہم کانپور نگر میں کل بھی ڈی ایم کے دورہ کارکم ہیں تیرنگا یاترہ کے سنگھٹن کے دورہ ہیں پرسوں بھی ہم لوگوں کا آہ کارکم ہے وہاں پر اور پندرہ تاریخ کو بھی کانپور میں ہی جنڈہ روغن کی جمعہ داری ہمیں ملی ہے جس میں پوری طرح سے کانپور نگر دیات میں ہم لوگوں نے یہ کام رہ کر کے کیا اور ہر گھر تیرنگا فیرائے گا یہ ہم لوگوں نے پروگرام علچ بنایا ہے ویبھاگ کی طرف سے آپ لوگوں نے کیا کچھ سہیو کیا آپ کے ویبھاگ نے بھی بڑی ذمہ داری لی تھی جنڈہ بنانے کے لیے دینے کے لیے تو اس میں کتنے جنڈے وغیرہ آپ لوگوں نے بنوائے ہیں اور باٹے ہیں ویبھاگ کے دورہ دو کروڑ جنڈہ خریدنے کی جمعہ داری ملی تھی ہمارے ایم ایس ایمی کو جس میں ایک کروڑ چوہتر ہزار جنڈے ہم لوگوں نے آج تک سپلائی کر دیا جہاں 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 جو جو جنپد بتایا گیا تھا وہاں پر ہمارے وینڈر جو تھے وہ وہاں پر جہاں ڈی ایم کو ریشیب کرا کے آئے ہیں جو ابھی پچی چھبی ایزار جنڈے بچے وہ آج سے کل تک سب پہنچ جائیں گے جو دو کروڑ کا لچ تھا وہ پورا ہو جائے گا ایک سوال اور تھا یہ تو تیرنگا یاترہ اور امرت مہتصو کی بات ہو گئی بڑے آروپ آپ کی اوپر لگے پچھلے دنوں دیکھا گیا کی میڈیا میں کافی چرچہ رہی کی آپ نے جج کے ہاتھ سے آرڈر کی کافی چھین لی آپ فرار ہو گئے اس طرح کی باتیں سامنے آئے تھیں کیا کچھ سچائی تھی اس پورے معاملے کو لے کر دیکھیں یہ سب پروپوگنڈا تھا اور تتہین اور بے بنیاد خبریں برہامک خبریں چلائی گئیں اور اس میں بیپچھ کے نیتاؤں کا اور بیپچھ کے جو ہمارے پارٹی کے جمعے دار نیتا ہیں ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ رہا کہ ان کی پارٹی کے دورہ ٹویٹ کیا گیا اور ان کے دورہ ری ٹویٹ کیا گیا اور جو آروپ لگائے گئے ان طرح کی آج تک میرے اوپر کبھی بھی کوئی بھی اف آئی آر بھی نہیں ہوئی ہے اور ایک سادھارن سا آرم سیکٹر کا میری لائسنسی میرے نانا کی لائسنسی رائیفل تھی وہی پکڑی گئی تھی جس میں نانا بھی ساتھ تھے لیکن اس سمیں پولیس نے اس کو جبرجستی میرے اوپر بیس پچیس اور تیس کی دفعہ لگا کر ایک مقدمہ قائم کر دیا تھا اسی کی تاریخ تھی میرے وکیل کے دورہ یہ کہا گیا تھا کہ آپ تاریخ میں پانچ منٹ کے لیے آ جائیے کیونکہ ہم لوگ ستمبر مہینے سے مقدموں میں گئے نہیں تھے تو گیارہ مہینے لگ بگ ہو رہے تھے تو وہ کہہ رہا تھا جج صاحب کہہ رہا ہے پانچ منٹ کے لیے بلالیجے اور ایک بار حجر ہو جائے تو اسی کے سندر میں میں گیا چونکہ جو بھی ہم لوگ عدالت میں پکچ رکھتے ہیں تو وکیل کے مادیم سے رکھتے ہیں تو وکیل نے بلائیا ہم پہنچ گئے چونکہ بہت بیست کارکرم اس دن ہمارے تھے ہم نے جب وہاں پہنچا پہنچ کر کے دیکھا وکیل نے کہا دھوڑا سر ٹائم لگے گا ہم نے کہا کہیں فائل وغیرہ میں دس کت ہوں تو بولا نہیں ابھی ٹائم لگے گا تو ہم نے کہا چونکہ کارکرم بہت ہیں امرت محصو کی بھی تیاری کے کارکرم ہم نے بیدان زبا میں لگائے تھے پکھرائیاں میں ہر سنیوار کو پکھرائیاں میں جنتہ دروال لگتا ہے پوری بیدان زبا کے ہزاروں آدمی وہاں بھارتی جنتہ پارٹی کا رہلے میں اکٹھا ہوتے ہیں اس لیے ہم ہم نے ان سے کہا کہ ٹائم لگے گا تو میں تو اتنا سمیہ نہیں دے پاؤں گا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے اور میں تین سو گیارہ میں اپلی کے سن دے کر کے بحث کی ایک تاریخ لے لیں گے اس دن آپ کو بلا لیں گے اور آپ کی ہم اپنی طرف سے حجری معافی لگا دیں گے ہم نے کہا ٹھیک تو میں کیول تین منٹ کے لیے کوٹ کے اندر رکا تھا اور اس کے بعد میں چلایا پاؤں نے بارہ بجے بعد میں جو یہ کاروپ لگایا گیا اور نیتاؤں نے جس طرح سے ٹویٹ ری ٹویٹ اور تمام ہمارے الیکٹرانک میڈیا کے بھائیوں نے غلط سلط پرچار کیا وسیس کر سب سے پہلے آپ کے چینل جو آپ بات کر رہے ہیں آپ کے چینل کے ہی سمباد داتا نے شروع کیا وہ جمعے دار ہیں پریس کلپ کے ادھیکشن ان سے میری بات بھی ہوئی انہوں نے کہا کہاں ہیں میں نے کہا میں پخرایاں جا رہا ہوں انہوں نے کہا آپ اپنا ورجن دے دیجے ہم نے کہا پخرایاں جا رہا ہوں کسی کو بھیج دیجے اس کے بعد بھی جھوٹی خبریں چلنے لگی کہ گٹی چوری مٹی چوری جبکہ کہیں آج تک اس اوپر آروپ نہیں تھے اور جو بے بنیاد طریقے سے یہ آروپ لگائے گئے یہ غلط تھے اور جو کوٹ کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے جج کا آرڑل لے لیا آرڑل لے کے ہم پھرار ہو گئے چوری کا کوئی معاملہ نہیں تھا اس میں آج تک اپنی لائف میں کوئی میرے اوپر چوری ڈکہیتی گنڈا گردی کا کوئی بھی مقدمہ نہیں ہے جتنے بھی مقدم ہے سب چھات راجنیس سے جڑے ہوئے اسی سمیں کے مقدمے تھے اور جو ایک خبر آئی کی عدالت سے میں نے آرڑل لے لیا اور آرڑل لے کر کے میں یہ آروپ تھا کہ جج سے جج کے ہاتھ سے آرڑل کی کاپی چھین کر جو ہے وہ آپ بھاگ گئے وہاں سے بھاگ بھاگنے شبد کا استعمال کیا بھاگنے شبد کا استعمال کیا گیا لیکن میں نے تو کہا اس کے بعد میں پخرایا گیا وہاں جنتہ دروار میں رہا وہاں پر بھی پریس میڈیا کے لوگ ملے اور اس کے بعد ایک پی آئی اے سنتا تھا ہی جس کا عدیوں کے بھائیوں کا بھی جو عدیمی تھے ان کا بھی کارکم تھا وہاں پر بھی میں گیا تو کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی نہ میں بھاگا تھا نہ میں کبھی بھاگا ہوں خبریں یہ بھی آئیں کی آپ کو پولیس تلاش کر رہی ہے آپ فرار ہو گئے ہیں اس طرح کی بھی خبریں آئیں نہیں نہیں سب یہ بے بنیاد خبریں تھی نہ کہیں میں بھاگا تھا نہ کہیں پولیس تیار وہ کر رہی تھی ہمیں ڈوڑ رہی تھی ہمیں سیدھے آوات میں رہا لوگوں سے سمپرک میں رہا میڈیا کے لوگ سمپرک میں رہے اور کہیں کوئی اگر ہم نے چھینہ جبٹی کی آرڈر لیا تو وہ سارے وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے پوری کوٹ میں انٹرنس سے لے کر کے اندر تک تو ان میں اگر کوئی جانچ ٹیم تلاسے گی تو خود دیکھ لے گی کہ کس نے فائل چھینی کس نے کاغت چھینہ اس طرح کی کوئی خبر نہیں تھی سب بے بنیاد اور ویسیسکر ہمارے جو بیپچھ کے نیتاؤں کا بیپچھ پارٹیوں کا ایک جھوٹا پروپوگنڈا کر کے سرکار کو بدنام کرنے کے لیے اور ہم کو بدنام کرنے کے لیے ساجس کی گئی تو یعنی کی یہ اس میں بیپچھ کا بہت بڑا ہاتھ رہا آپ کوئی چھوی کو دھومل کرنے کے لیے کہ یہ آپ کی چھوی دھومل ہو آپ یہ کہنا چاہے ہیں ہاں 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 بیپچھ کا پورا ہاتھ تھا چونکہ سب سے پہلے بیپچھ کا ہی ٹویٹ آیا بینا سوچے سمجھے دیکھیں اگلیش جی ایک بڑے نیتا ہے اتر پردیس کے مکمنٹری رہے اور آج پرتپچھ کے نیتا ہیں اگر ان کے ٹویٹر ہینڈل سے کوئی ٹویٹ جائے گا اور وہ غلط ہو تتہین ہو بیبینیاد ہو تو اس کو سب پکڑ لیں گے چونکہ چونکہ وہ سرکار کے بعد بیپچھ کے نیتا ہیں تو سب سے پہلے انہی کی طرف سے جو گھٹنا ہوئی اسی وجہ سے اور پرچار ہوا سنگٹھن کے لوگوں نے پھر اس دوران آپ سے بات کی تھی کیا کچھ باتیں ہوئیں دیکھئے بات کیا سب سے بات ہوتی رہی سارے سنگٹھن سے سب سے اور جب یہ سب آروپ لگے اسی لیے میں سومبار کو سب سے پہلے چونکہ سنیوار کی گھٹنا تھی پانچ بجے تک جب یہ سب چلا تو سنڈے بیچ میں پڑ گیا رویوار کو اسی لیے میں عدالت گیا کہ لوگ یہ نہ کہے کہ ہم بھاگ کھڑے ہوئے عدالت گئے عدالت میں جا کر کے وکیلوں کے مادیم سے اپنا پکش رکھا اور عدالت نے جو فیصلہ دیا اس کام سممان کرتے ہیں لیکن ہم اس سے سنتوش نہیں ہیں اسی لیے ہم اس کو اپیل کریں گے اپیل کر دیا ہے آپ نے آپ کو آپ سازہ یافتہ بنا دیا ہے آپ کو اپیل کریں گے چینل کے مادیم سے یہی کہہ رہا ہوں کہ میں جو ہماری وکیلوں کی ٹیم ہے وہ سب تیار کر رہی ہے اور اس کو ہم جلدی سیسن کوٹ میں اپیل کریں گے اور ہمیں پورا بروسہ ہے نیائے پہلکہ پر کہ ہمیں نیائے ملے گا اور جو دوست لگایا گیا اس سے میں دوست مقت ہو جاؤں گا یعنی کی آپ کا آرڈر نہیں نکلا تھا اس سے پہلے میڈیا ٹرائل ہو گیا آپ کے ساتھ اب یہ ہی دیکھ لیجئے آپ آرڈر اور جب بھی ہوتے بھی ہیں تو آرڈر ہوتے ہیں سام کو آرڈر نکلتے ہیں سام کو اور گیارے بجے آرڈر ہو گیا اور ہم آرڈر بھی لے کے باگ گئے اور پانچ منٹ کیلئے عدالت گئے تو تمام طریقے کی جو خبریں تھی یہ سب بے بنیاد ہیں اور یہ چھوی خراب کرنے کے لیے کی گئیں اور سیگر ہی ہم لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کہ جن جن لوگوں نے غلط پرچار کیا ہے چاہے وہ نیتا ہو چاہے میڈیا کے چینل ہو سب کے خلاب بھی دیکھ رائے لے کر کے ہم لوگ جرور نوٹس بھی دیں گے کیونکہ اس طرح سے کسی کیوں بھی ہو اگر تتھ ہے صحیح صحیح خبر ہے تو اس کو خوب چلانا چاہیے بے بنیاد خبروں کو جس طرح چلایا گیا اس میں چھوی خراب کرنے کے پریاد کیا گیا اس کے لیے جرور ہم لوگ اپنی پوری بدھک ٹیم سے رائے لے کر کے کوئی نہ کوئی اس میں قانونی کاروائی کریں گے بات چیت کے لیے شکریہ آپ نے سنا راکیش سچان صاحب کو انہوں نے اپنی باتیں بتائیں اپنی جو ان عدالت میں حاضر ہوئے کس طرح سے ان کے ساتھ گھٹنا کرم ہوا کیا کچھ ہوا انہوں نے شروع سے لے کر آخر تک ان سب باتوں کو رکھا اور ساتھی ساتھ یہ کہا کی اس طرح کا جو بھرامک پرچار کیا گیا اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں وپکشی دلوں کے بڑے نیتاؤں کا ہاتھ تھا انہوں نے ہماری چھوی کو خراب کرنے کا کام کیا حالانکہ سرکار اور سنگٹھن دونوں نے ہماری سچائی کو جانا اور ابھی تک ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کیمرمن گریش کے ساتھ سیما ابنکوی بھارت سمچار لکھنو